بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سبی کا سواگت ہے اس سیگمنٹ میں ہم جانیں گے کہ سپائن سے جوڑی سمسیوں سے رہت کے لیے کس طرح کی ایکسرسائز کرنی چاہیے اور سرجری کے لیے ایڈوانس تقنیق کے بارے میں کی یہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں سر آپ نے سپائن کی سمسیوں کے بارے میں ڈیٹیل میں بتایا ہے تو کیا سپائن کی جو سمسیوں سے ٹھیک کی جا سکتی ہیں اگر کی جاتی سکتی ہیں تو کس طرح سے کی جا سکتی ہیں دیکھیں سپائن کی جو سمسیوں سے پچانوے تک پرتیشک کی جو سمسیوں سے آئے ہیں یہ کیول فیزیو تھرپی سے ہی ان کا حل کیا جا سکتا ہے ہمارے یہاں کوکلا بیندی روائے امبانی ہاسپٹل میں میرے خیال سے آشیہ کند کا سب سے بہترین فیزیو تھرپی ڈیپارٹمنٹ ہے سو سے ادھک فیزیو تھرپیسٹ، اکیپیشنل تھرپیسٹ اور سپیچ تھرپیسٹ اس کا حصہ ہے ہمارے پاس چھے کولیفائیڈ ریہابلیٹیشن سپیشیلیسٹ ہے ان میں سے ایک دکٹر ماتونکر اور دکٹر مامتا ہے میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو ان کے بارے میں پتا ہے جی مامتا تینکیو دکٹر بیشال میں آپ کو بیسک ایکسسائز دکھاؤں گی آپ کے گردن کے لیے اور بیک کے لیے پیٹ کے لیے جو درد ہوتا ہے یا کومین سٹیفنس ہوتی ہے مارننگ میں اکڑن ہوتی ہے اس کے لیے آپ بیسک دکھائیں گے تو بیک کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ کا ہٹ جوائنٹ جو نیچے ہوتا ہے تو اس کا بھی موونٹ کرنا امپورٹنٹ ہے دونوں پیر سیدھے رکھ کے یہ پیر آپ کی طرف پیچھے دونوں پیتوں سے پکڑ کے پیچھے ایک یہ پیر یہ پہلا ہوا دوسرا والا دونوں پیر موڑیے یہ پیر اس کے اوپر رکھئے کروس اور یہ پیر آپ کی طرف رکھئے یہ دیرے دیرے کرنا ہے یہ چھوڑنا ہے تو دس دس بار دن میں ایک بار کافی ہوتا ہے next دونوں پیر ساتھ میں رکھا آپ کا یہ کمر کا جو حصہ ہے اس کو مووو کرنا ہے تو یہ بھاک کو آگے اور پیچھے مووو کرنا ہے آپ یہاں پہ پکڑیے تو چھاتی کا استعمال کم کرنا ہے نیچے کا بھاک کا استعمال زیادہ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دونوں ہاتھ باہر رکھیں گے نیچے کی طرف دونوں پیر ساتھ میں ہے یہ پیر وہ ساتھ جائے گا اور یہ ساتھ جائے گا اس سب آپ کو دیرے دیرے کرنا ہے یہ ہوا مووومنٹ کے لئے کہ تھوڑی مووومنٹ بنی رہے بیک میں نیکسٹ آپ کا سب سے ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں یہ مصرز آجو باجو تو اس کو صرف چالو کرنے کے لئے دو ایکسرسائز بتاؤں گی میں یہ جو اس کو ہلکا اندر لینا ہے ایک دم ہلکا جوڑ سے نہیں ایک دم ہلکا جو دکھے بھی نہیں اور یہ پیر اٹھانا ہے نیچے رکھنا ہے تو ادھر کچھ مووومنٹ نہیں ہو رہا ہے یہ اٹھانا ہے نیچے رکھنا ہے یہ آپ کے یہ مصرز کو سٹرونگ کرے گا سیم وے میں دوسرا ایکسرسائز یہ پیر کو بہار کی طرف لانے آپ دیکھو گے یہ ایک دم سٹیبل ہے اوکے تو یہ آپ کے بیک کے لئے ہلپ کرے گا نیکسٹ ایک پیر سیدھا رکھیں گے اس کو ہلکے سے اوپر لو صرف یہ گھٹنے تک اور نیچے دیرے دیرے یہ اپنے سامنے سے لیا اس کے بعد ایک کروٹ پہ آجائے نیچے والا پیر بینڈ ہوئے گا اوپر والا سٹریٹ ہاتھ کمر پہ رہے گا اور یہ پیر اوپر آئے گا بس ایک دم زیادہ نہیں لینا ہے ہلکا ہلکا کہ یہاں پہ پریشن نہیں ہو سیم اوٹا لے چاہیے یہ ریلاکس رکھیں پورا اور پیر کو اٹھانا ہے ابھی اوپر یہاں سے زیادہ موزمنٹ نہیں کرنا ہے آپ کو صرف ہلکا اٹھانا ہے یہ دونوں سائیڈ آپ کر سکتے ہیں یہ آپ کا بیک کے لئے بیسک ایکسرسائز ہوگا ابھی میں گردن کے لئے دکھاؤں گی سیدھا لیٹ سائی فریز دونوں پہ بینڈ کر کے نورمل آپ بیٹے بیٹے بھی موزمنٹ کر سکتے ہیں یہ نورمل موزمنٹ سالاوڈ ہوتا ہے سرف ہلکا ہلکا آپ یہ نورمل موزمنٹ کر سکتے ہیں نیک کے لئے لیٹ کے سیدھا اوپر ریکھنا ہے ہاتھ یہاں پہ رکھنا ہے اور ہلکا سا اندر لینا ہے ایک دم زور سے نہیں لینا ہے ہلکا سا اندر ہاتھ سے دبانا نہیں ہے یہ ہاتھ صرف ایک مارجن ہے کی جب چھوڑیں گے تو گردن آگے نہیں آنی چھو ٹھیک ہے ہلکا اندر لینا ہے اور چھوڑنا ہے یہ پہلا ہو دوسرا والا ہاتھ نکالیے سامنے دیکھتے رہنا ہے اوپر اور دیکھتے دیکھتے گردن کو نیچے لے اوپر دیکھتے ہوئے اور ریلاکس نوڈن تو آپ سیدھا دیکھ رہے اور نوڈ کر یہ دوسرا ہوا تیسرا سائیڈ سے آپ کو دبانا ہے تو ہاتھ سائیڈ میں رکھا پچاس ٹکا پریشر سے ہاتھ کو دبانا ہے گردن پہ بس اور ریلاکس دونوں باجو کر سکتے اور نیکسٹ گردن کو نیچے دبانا ہے بیڈ پہ ہلکا سا دبانا ہے پچاس سے اچھی ڈکا جو سے کوئی بھی مویمنٹ allowed نہیں ہے اوکے پھر اس کے بار بیٹھ کے آپ نورمل ہلکا سٹریچز کر سکتے ہیں یہ ہاتھ نیچے رکھئے آپ کے نیچے اور یہ ہاتھ سے ہلکا سا سائیڈ میں سٹریچ ہلکا سٹریچ it should feel good اوکے ریلاکس اس کے بار اپنے ہپ کی طرف دیکھتے ہوئے ہلکا سٹریچ جہاں پہ آئے اور ریلاکس یہ بیسک ایکسرسائز آپ کو گردن اور پیٹ کی دلز میں تھوڑا ہلک کھڑے ہیں ہم کھڑے ہیں ویسال پیٹیوار ساپ 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 ان کی اوٹی میں اور جہاں پر ہم جانیں گے کی سپائن سرجری کس طرح سے کی جاتی ہے اور اس کی بارکیوں سے آپ ہم کو واقع کریں گے سپائن سرجری تو ٹریڈیشنالی اوپن کی جاتی تھی ابھی جو موڈرن سپائن سرجری ہے اس میں ہم گروبینوں کا استعمال کرتے ہیں تاکہ آپ جس چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ ایک سپش طریقے سے دیکھے اور وہ دیکھنے کے لیے آپ کو بہت سارا کاٹنا شریر کو نہیں پڑے تاکہ سرجری کے واجے سے جو شتی پہنچتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے مرسل انت پہ تور پہ یہ میکروسکوپ ہے آپ یہ میکروسکوپ کی vision یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ ان کو یہ letters ہیں اس کو میں اتنے تک زوم کر سکتا ہوں اور یہ پھر بھی سپش رہیں گے جب کہ یہ ادھر سے چالو ہوتے ہیں سو یہ ایک زائز کا میکروسکوپ ہے آج کے تاریخ میں one of the latest ہے اس میں شریر کا جو ہر انگ ہے جو نسے اتنی سپش دکھتی ہیں کہ آپ کو ڈیمیج کرنے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہے ان کو آپ کے اسسسٹنٹ کو بھی دیکھ پاتے ہیں آپ کے نرس بھی دیکھ پاتے ہیں اس میں ایک teaching quote ہوتا ہے تاک کہ آپ ہر surgery کو record کر کر کے اس کو document کر سکے اور اس میں سے چانسز کی آپ شتی پہنچا بہت کم ہو جاتے خاص کر کہ جب آپ ٹیومر کر رہے ہیں یا کوئی minimal access surgery جو آج کے تاریخ میں سب سے better spine surgery مانی جاتی اس میں اس کی مدد ہوتی ہے ہم جب appendix 30 سال پہلے surgery کرتے تھے تو پیٹ فار کر کر ہم لگ appendix نکالتے تھے آج کے تاریخ میں آپ چھوٹا سا چھت کر دوربین میں appendix نکال دیجے دونوں کے انت میں result سیم ہوتا ہے لیکن جو بھی appendix surgery کے complication ہے وہ پیٹ فار نکالتا ہے اسی میں سے ہرنیا ہوتا ہے اسی میں سے کھون نکالتا ہے اسی میں سے اتڑی چپک جاتی ہے ویسے ہی ریڈ کے ہڈی کی عبیق تم بیماریا یہ کمزور مسلز کے وجہ سے ہوتی ہے اور اگر آپ وہی مسلز کو کٹ دے تو وہ آگے جا کے دوسرے levels پہ جیادہ گلت اثر دکھاتے اس کے لیے ہم لوگ کم سے کم کٹ ساتھ میں جتنا ضروری ہے اتنا ہی کٹ کر کے میکرو سکوپ یا اینڈوسکوپ کے سادن سے اس کو مگنیفائی کر کے وہ سرجری کر لیتے اسے minimal access spine surgery کرتے جتل سرجری ہے تو آپ سرجری سے پہلے کس طرح کی تیاریاں کرتے ہیں سر ہر مریض کا ایک تو MRI سکین ہونا چاہیے جو ہمیں بتاتا ہے کہ جو سپائنل قوڈ ہے اس میں کتنی شتی پہنچی اور کس چیز سے کتنا پروبلم ہے ایک X-ray ہمیں بتاتا ہے کہ ہڈیوں کی position کی ہے اس کے علاوہ شریف بریس کے ہارٹ کی لیور کی جانچ کی جاتے کہ وہ انیس تیزیا کے لئے فٹ ہے کے نہیں اگر یہ ساری چیز ہے ٹھیک ہے تو ایک سپائن سرجری کرنا سمبب ہو جاتا ہے سر اس سرجری کے دوران ہم کیا کرتے ہیں اور کیا یہ ہمارے سرجری کرنے کے با یہ پرمنن ٹریٹمنٹ ہے جی سپائنل کورٹ سرجری آج کے موڈرن ایکوپمنٹ کے ساتھ میں کافی سیف ہوئی ہے جو سب سے بڑا ڈر تھا کی آپریشن کے پسچات پرالیسز ہوگا تو کیا کریں گے یہ سب دیسیمل لیولز پہ آیا ہے انفیکشن ریٹس کم ہوئے ہے کیونکہ اوٹی کی انویرمنٹ چینج ہوئی ہے ہم بہتر سمجھتے ہیں ہم منیمال آکسس سرجری کرتے ہیں تو سب پرسنٹیج کام پرسنٹیج ریٹس ہونے کے کارن یہ ابھی کافی سیف ہو گئی ہے اور میجوریٹی انکاری دینے کے لیے ہم ڈاکٹر وشال پیشیٹی وار اور ہمارے سیہیوگی ارون لال کو دھنیوار دیں گے اور ہم درچک ان سے بھی امید کرتے ہیں کہ تمام ترے کی سافدھانیاں بر دیں گے پتریکہ کی وشوثنی خبروں کو آپ ایپ کے ذریعے بھی جان سکتے ہیں پلے سٹور میں جا کر آپ پتری کا ٹائپ کریں اور پتری کا ہندی نیوز ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں جہاں آپ لیٹیس قبروں کے ساتھ پتری ٹی وی لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں ہیلو ڈاکٹر میں آج کی لیے بس اتنا ہی کل پھر ملیں گے دیکھ تی رہے پتری ٹی وی نمسکر